میں بحیثیت صبحی صدر ہیلتھ ایمپلائیز کوارڈینیشن کونسل خیبر پختنخواہ کونسل میں شامل جملہ تنظیمات پیرامیڈیکل نرسز اپکا اور درچائر ملازمین اور اس کے علاوہ ینگ نرسیشن کی طرف سے پریس اور میڈیا کے تمام دوستوں کے تعاون کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہر مرحلے پر ہمارے جائز مسائل کو حکومت اور متعلقہ اداروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے اور آج ہمیں اپنی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا موقع فرام کیا ہے آپ کے اس مضبط کردار پر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آج کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ شامل تنظیمیں پیرامیڈیکل نرسز اپکا درجہ چہارم یرنگ نرسز کے جو ملازمین شامل ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے صوبی کے چند ٹیچنگ اسپتالوں کو ام ٹی آئی کے نام پر ایک ملازم دشمن ایک کے سمجلے سے ملزول کر آیا جس سے صوبی کے تمام ملازمین جو کے کلاس فور سے لے کر پروفیسر تک شامل ہیں کو ایک علاہتہ حیثیت دلوائی جس سے صوبی کے دوسری ملازمین اور ٹیچنگ اسپتالوں کے ملازمین میں تفرقہ پیدا ہو گیا جس سے ملازمین میں شدید بھی چینی پائی جاتی ہے سب جانتے ہیں کہ ام ٹی آئی کا تجربہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے کیونکہ اس کے نفاظ کے بعد نہ صرف ملازمین بلکہ ملازمین اور عام عوام کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے ملازمین کی حیثیت ایک نجی ملازم کیسی رہ گئی ہے مریض کو جو سہولت دس بیس روپے میں ملتی تھی اب وہ سہولت پانچ سو یا ہزار روپے میں بھی محسر نہیں بین الاقامی وصول یہ ہے کہ نئی پالیسی کو جانچنے کے لیے اس کو چھوٹے پیمانے پر نافذ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج کا انتظار کیا جاتا ہے اگر تجربہ کامیاب ہو تو اس کو وسیع بنیادوں پر نافذ کیا جاتا ہے اور ناکامی کی صورت میں پالیسی کو واپس لے لیا جاتا ہے حیرت کے بعد یہ ہے کہ حکومت نے دوہزار پندرہ میں امٹی ای ایک کے ذریعے صوبی کے تقریباً نوہ سپتالوں میں ایک تجربہ کیا جو کہ مکمل طور پر ناکام رہا اب اس ناکام تجربے کو صوبی کے تمام ہسپتالوں اور محکمہ سہت میں ریجنل ہیلت اتارٹی اور ڈسٹکل اتارٹی کی شکل میں لاغو کیا جا رہا ہے جس سے اس حکومت کی بنیتی کا اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کمیونٹی اس کالے قانون کے خلاب پہلی حصہ سڑکم پر ہے اور حال ہی میں وزیر سہت کی ایمہ پر ایک ڈاکٹر پر غیر انسانی تشدد کیا گیا جس سے معاملات مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے ہیلت ایمپلائیز کورڈینیشن کونسل اس واقعی کی شدید مضمت کرتی ہے اور اس مشکل گڑی میں ڈاکٹرز بائیوں کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کرتی ہوئے ان کے شانبشانہ کڑے ہونے کا اعلان کرتی ہے مزید برا ہم مجویزہ ریچے اور ڈیچے ایک کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاب ہر سطح پر مخالفت کا اعلان کرتے ہیں اس سلسلے میں ہیلت ایمپلائیز کورڈینیشن کونسل ایچی سی سی اور خیبر پختنخواہ ڈاکٹر کونسل کے پی ڈی سی کے درمیان تفصیلی باتچیت ہو چکی ہے اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ قانون کے خلاب متفقہ جیدوجہت کریں گے کہ اس قانون کے خلاب متفقہ جیدوجہت کریں گے اور مستقبل کے لاحہ عمل کا اعلان کہ پی ڈی سی اور وزیرالہ کی مجویزہ میٹنگ جو کہ اکیس پانچ یعنی کل اس کی میٹنگ کے بعد اس کی روشنی میں کیا جائے گا